ابو لہب کے دو لڑکے تھے لڑکے تو بارہ تھے اس کے ابو لہب کے دو لڑکوں کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں سے ہوئی تھی صاحبزادیوں سے نبوت سے پہلے ابو لہب کے دو لڑکے حضور کی دو لڑکیاں ایک تھی حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ ابو لہب کا لڑکا تھا عدبہ حضرت امی کلسوم کا شوہر جب ابو لہب نے مذہب اسلام کی مخالفت کی اور طبت یدہ ابی لہب وطب کی صورت نادل ہوئی اور اللہ کی طرف سے ابو لہب پر لعنت پڑی اور ابو لہب کی بیوی حمالت الحتو اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی میاں بیوی دونوں پر جب اللہ کی لعنت پڑی تو ان کو غصہ آیا ابو لہب کو بھی بہت غصہ آیا اس کی بیوی کو بھی بڑا غصہ آیا انہوں نے اپنے لڑکوں کو بلا کے کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑکیوں کو طلاق دے کے آؤ جب ہمارے بارے میں قرآن میں ہمارے بارے میں محمد یہ کہتے ہیں تو جاؤ ان کی لڑکیوں کو طلاق دے کے آؤ عدوہ ذرا بتتمیز قسم کا تھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ماں باپ نے کہہ دیا تھا اگر طلاق نہیں دو گے تو ہم سے تعلق ختم یا تو ماں باپ سے مل لو یا ان سے مل لو عدوہ گیا اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کو طلاق بھی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی بیعدبی اور گستاقی کری عدوہ بے حقی نے بھی دلائل النبوبہ میں لکھا ہے اور حاکم نے بھی اور کئی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیعدبی کی تو حضور نے بدعا فرمائی حضور نے بدعا فرمائی اللہم سلط علیہ قلبم من قلابک اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتہ اس پہ بھی چھوڑ دے حضور نے دعا فرمائی اللہم سلط علیہ قلبم من قلابک ایک اپنا کتہ جو ہے پروردگار اس پہ بھی چھوڑ دے وہ بکواس کر کے چلا گیا ابو لاہب نے پوچھا کیا ہوا تو ابو لاہب کو اس نے بتایا ایسا ایسا ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے بولا ابو لاہب ڈر گیا کہنے لگا نہیں ان کی بدعا بیکار نہیں جا سکتی بہت ڈر ترہا ڈر ترہا اپنے بیٹے کے وارے میں اس کو اتنا مذہب کا پجاری تو وہاں پر گئے وہ وہاں رات کو ٹھہرنا پہلے تو ٹھہرنا پڑتا تھا جنگل میں کہیں نہ کہیں تو راہب سے جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم رات کو یہاں رہنا چاہتے ہیں اس نے کہا رہ لو کوئی پریشانی نہیں ہے بس یہ دھیان رکھنا رات کو ہوشیار رہنا یا درندے آ جاتے یا درندے آتے شیر چیتا ترہ ترہ کے یہ جو ہوتے ہیں چیر پھار کرنے والے یہاں آ جاتے ہیں بھئی ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا یاد آئی دیکھی آپ ابو لہب حضور کو ستاتا تھا بہت اس پہ اللہ کی لعنت پڑی ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ اللہ کی رسول کی بدعا خالی نہیں آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو میرا لڑکا یہاں پر ہے بڑی پلاننگ کری قافلے کے لوگوں کو جمع کیا بھئی رات کو سو جاؤ کچھ لوگ جاگتے بھی رہنا اور دیکھو ایسا کرو سب اپنا سامان جمع کرو اور جمع کر کے عدبہ کو سامان کے اوپر لٹاؤ اور ہم سب اس کے چاروں طرف لٹیں گے اور بھئی جاگتے بھی رہنا یہ رات کو جاگتے رہے عدبہ کو سامان کے اوپر لٹایا رات کو شیر آیا جنگل سے ایک شیر نکل کے آیا شیر نے آکے جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کو سونگا اور سونگ کر چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے عدبہ کو سونگا اور سونگ کر اس کی کھوپڑی کھالی اس کو مار دیا اور چلا گیا عدبہ مارا گیا صبح اٹھے تو کوہرام مجھ گیا کیا ہوا ہے کیا ہوا تو پتہ یہ لگا اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا پروردگار اپنے کتوں میں سے ایک کتہ چھوڑ دے وہ کہاں کے جنگل کا شیر تھا آیا عدبہ کو کھا گیا اور دیکھئے وہ چونکہ اس کو سونگا شیر نے دیکھئے پہچاننے کا طریقہ دیکھئے قافلے میں اگر سو آدمی تھے ان کو سونگا اس کو پتہ لگ گیا یہ نہیں ہے کیسی بدبو ہوگی جو اس کے عدبہ کے موں سے نکل نہیں ہوگی شیر پہچان گیا آہ یہی ہے اس کو لیکن اس کا گوشت نہیں کھایا چونکہ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدبی کیا ہوا تھا نا خباست تھی اس کے گوشت میں بھی اس کے اندر کھایا نہیں کسی کو تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو شیر بھی پہچانتے ہیں اوٹ بھی پہچانتے ہیں پرندے بھی پہچانتے ہیں مسلمانوں تم بھی تو پہچانو تم بھی شریعت کو سمجھو تم بھی سنت کو سمجھو تم بھی قرآن کو سمجھو تم بھی اسلامی تعلیمات کو سمجھو موسیقی